افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اگرامی قدر محترم مشایخ و علماء کرام موزز و مکرم و ذراء عظام اور محترم حاضرین و سامحین اللہ حرب و لزکا فضل و کرم اور اس کا انام و احسان ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم المرتبت اور عظیم المسان شخصیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جن کے قد کی شخصیتیں تاریخ کی صدیوں میں بھی کم پیدا ہوا کرتی ہے اور جن کی خدمات جلیلہ کے اثرات و برکات اللہ حرب و لزک کے فضل سے آج تک برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کا کام انجام دے رہی عالی حضرت کی شخصیت پر مختلف جہتوں سے اہل علم نے روشنی ڈالی ہے جن میں سے میں فقط حضرت اللہ شاہ ترابر حق صاحب دامت برکات و ام کا نہایت پر اثر پر مرس اور فاضلانہ خطاب سنسکا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخصیت کو صحیح معنی میں خراج تحسین پیش کرنا یہ کم سے کم ایسے اشخاص کا کام ہے اور اس کا حق وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اس کی علمی اور تحقیقی عظمت کی کچھ نہ کچھ معرفت لگتے ہیں اور اس معرفت کے لیے بھی صاحبِ علم و معرفت ہونا ضروری ہے بشک علماء فقہا اور اہلِ علم اپنی اپنی حیثیات اور اپنی اپنی علمی تبہر اور تحقیقی بسعتوں کے اعتبار سے عالی حضرت عظیم المرتبت رحمہ اللہ تعالی کی ذات یکدس کی نسبت اپنے خیالات اظہار فرماتے رہے ہیں لیکن میں تو کسی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ ان کی شخصیت کے علمی اور عملی اور مسلحانہ مجتحدانہ اور مجددانہ گوشوں میں سے کسی ایک گوشے کے ادراک کا بھی حق ادا کر سکوں اور چہ جائے کہ کچھ بیان کر کے میں ان کی خدمات کے تذکرے میں کچھ اضافہ کروں میں سمجھتا ہوں بقول اصغر گونوی اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ اگر خموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود سو میں جو کچھ کہوں گا اس سے ان کا مقام اصل اپنی اصل منزل سے کم ہی نظر آئے گا ہم اس کے مقام سے صحیح طور پرشناسہ نہیں کروا سکتے اور منی حسیت تو محض اس میدان کے ابھی یہ ایک تعلید دن کسی بھی نہیں جو کچھ میرے محترم بھائی نے اس آجز کی نسبت اشارت فرمایا مفقت ان کی محبت اور اس محبت میں یا یوں کہیے کہ حوصلہ افضائی میں مبالغہ پر مشتمل چل کلمات تھے حق یہ ہے کہ میں تو ابھی علماء کرام کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کے بھی قابل نہیں ہوا اور ان کی صفے نالین میں بھی بیٹھنے کے قابل خود کو نہیں سمجھتا ان القاب کے اور ان چیزوں کے مستحق وہی لوگ ہیں اللہ نے جن کو قصمت عطا کی ہے ہم تو فقط ان کے نام کی برکت سے زندہ ہیں اور ان کے کام کی روشنی میں چل رہے ہیں حاضرین محترم ادارہ تحقیقات امام حمد رضا اور اس کے سربراہ مولانا سید ریاست علی صاحب قادری اور ان کے ساتھی بجا طور پر مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نئے ڈھب سے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے این مطابق آلہ حضرت کی شخصیت کو اہل علم میں متعارف کرانے کی تبدو کی ہے جد و جہد کی ہے اور یقیناً اس کے بہت سے مبارک اثرات مترتب ہوئے ہیں ورنہ ہماری حصیت تو اہل بزرگوں کی نہ اہل ورسا کسی تھی کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت کو سوائے ایک ناد خان کے اور کسی حصیت سے متعارف کرانے کا حق ادا نہیں کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت کو مختلف لوگ یا معاندین جن کو بہت سی غلط فہمیاں ان کی شخصیت کی نسبت تھی وہ جب ان کا تذکرہ کرتی تھی تو یہ فقط ایک متشدد عالم کے طور پر فقط ایک ناتگو شاعر کے طور پر یا اسی طرح کی کسی اور بات کو ستھی انداز کے ساتھ بیان کر کے اور نتیجتاً ان کی انی شخصیت کا وہ قد جو واقعاً تھا واقعاً تھا وہ کسی کی نظروں میں نہ آسکا اب اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے کی اجتماعی مسائی کے نتیجے میں اور باز دیگر احباد کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ حرب لزت نے حالات کو بدل دیا ہے اور اس شخصیت کو اس طرح کا خراج تحسین پیش ہونے لگا ہے کہ جو اس شخصیت کا حق تھا لیکن ہم ابھی وہ حق ادا نہیں کر پائے صدیوں تک ہم اپنی مسائی کو جاری رکھیں گے تو تب جا کر شاید ان کے اس ایک احسان کا بھی بدلہ ادا نہ ہو سکے گا جو انہوں نے تنقیص رسالت محاب صدی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شدید مہم کے خلاف بند باند کر برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے خیرمن کو جلنے سے بچا لیا حضرین محترم میں آج جس پہلو کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کی نسبت کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو آپ کے طریقے بلکہ کہیے کار تجدید سے متعلق ہے کسی معاشرے میں جب ایک ثقافت نمو پاتی ہے اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس ثقافت اور کلچر کے عام طور پر تین نمونے ہوتے یہ تین اقسام ہوتی جن کو ہم پیٹرنز آف کلچر کا نام دیتے ایک قسم اس کی تخییلی ثقافت کی ہے جسے آئیڈییشنل کلچر کا نام دیا جاتا ہے ایک اس کی حصی ثقافت کی قسم ہے جسے سینسیٹ کلچر کا نام دیا جاتا ہے اور ایک مثالی ثقافت ہے جسے آئیڈیالسٹک کلچر کا نام دیا جاتا ہے ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے میں کیونکہ اصل موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں سو یہ عرض کرنا جاؤں گا کہ دنیا میں ان تینوں طرحوں کی ثقافتیں موجود ہیں لیکن آئیڈیالسٹک اور مثالی ثقافت ہونے کا شرف فقط اسلامی ثقافت کو حاصل ہے جس کے نتیجے میں گرر عرض پر اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے اس اسلامی معاشرے میں اسلامی ثقافت جب پنپتی تو اس کے پھر تین صدھیں ہوتی ہیں اور تین پہلو اور تین گوشے ہوتے ہیں ایک پہلو اسلامی ثقافت کا فلسفیانہ پہلو ہے جس کو ہم فلسوفیکل ایسپیکٹ کا نام دیں گے دوسرا پہلو اسلامی ثقافت کا انزباطی پہلو جس کو ہم اورینٹیشنل ایسپیکٹ کا نام دیں جسے ہم ایولویشنل ایسپیکٹ کا نام دیں گے ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلا فلسفیانہ پہلو اسلامی ثقافت کا اس عمر سے بحث کرتا ہے کہ علم کیا ہے علم کی ماہیت اصلی کیا ہے علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور علم کا مہیا کردہ آلہ ترین نسب الین کیا ہے جس نسب الین کے لئے انسان جیے اور جس کے لئے انسان مرے یہ سارے سوالات فلسفیانہ پہلو ثقافت کے ہیں اس کی بنیاد پر پھر اسلامی ثقافت کا دوسرا پہلو عمل میں آتا ہے اور وہ اس آلہ نسب الین کو حاصل کرنے کے لئے لائے عمل تیار کرتا ہے زابطہ تیار کرتا ہے طریق کار وضع کرتا ہے اور اس شرعہ کے لئے من حاج وضع کرتا ہے جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا لیکل انجال نا من کم شرعہ و من حاج ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شرعہ بنائی ہے یعنی دیوائنلی ریویلڈ پات اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ شریعت ہے اور ہدایت ہے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک وہ مقرر کی ہے و من حاج اور traced out way یعنی اس عالی مقصد کو جو شریعت کا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے ایک طریق کار اور وضع کردہ عمل عطا کیا ہے سو ان زباطی پہلو میں پھر اہل علم اہل فکر جد و جہد کر کے اپنے اپنے حالات اور ازمنہ کے تقاضوں کے مطابق اس لائے عمل کو تیار کرتے اس طریق کار کو وضع کرتے جو اس ہدایت کی حیعت اصلی کی اصل مقصد اور غرض و غائد کو محفوظ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی صحت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگتی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے یہ نکتہ قابل توجہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مرور زمانہ کے باعث زندگی میں تغیورات آتے رہتے مؤثرات زندگی بدلتے رہتے زندگی کے جو محرکات ہیں ان میں تبدیلی آتی احوال حیات بدلتے فکر اور عمل کی جہتیں بدل جاتی اور جب اتنا تغیور رونما ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں اجتماعی سطح پر حیات انسانی کے اجتماعی ماحول میں تو پھر وہ ذابطہ جو پہلوں نے اس مقصد اصلی کو حاصل کرنے کے لئے اور اسلام کی اجتماعی زندگی اور حیات کے سارے گوشوں کو تحرک اور اجتقا کی روح کے ساتھ قائم اور دائم رکھنے کے لئے اور حقیقی مقاصد کو بتمام و کمال اچیف کرنے کے لئے ہو جاتا ہے اس کی اثرات اتنے مؤثر اس کے محرکات نہیں رہتے نتائج حاصل ہونا بند ہونے لگتے قدریں مزمحل ہونے لگتی اعتقاد کی قدروں میں تزن سلاتا ہے عامال کی قدروں میں کجی آتی اخلاص اور عیسان کی قدروں میں خرابی آتی اس طرح باطل مادی کرنے لگتی اور نسانی زندگی جو نیکی کے زور سے چل رہی ہوتی ہے وہ رفتہ رفتہ بدی کے زور سے چلنا شروع ہو جاتی پھر وہ موجود قانون کا سارا ٹانچہ اجتماعی کوشش کر کے بھی ان قدروں کو بچا نہیں سکتا معاشرے کے تمام افراد اور اس دور کے سارے وائز اور مبلغ اور دعوت کا فریضہ انجام دینے والے اپنی جملہ مسائی اور کوشش کو بروع کار لاکر بھی تباہی اور ہلاکت کے سلاب سے امت مسلمہ کے اجتماعی جسم کو بچا نہیں سکتے سو اس دور میں ہر کوئی سلاب میں بہ رہا ہوتا ہے ہر کوئی کے لوگوں کو اپنے اصل ماضی کی طرف لوٹانے کی بات کریں اور تباہی اور ہلاکت کی اس گرداب سے نکال کر ساحر مراد تک پہنچانے کی کوشش کریں جب حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کرر عرض پر اور معاشرہ انسانی میں اور کسی ایسے ذہن کو پیدا کیا جائے یہ مشیعہ تیز بھی کام کرتی کسی ایسے دماغ کو تخلیق کیا جائے کسی ایسے شخص کو وجود بخشا جائے جو اپنے دور کے حالات کو دیکھے اپنے دور کے تقاضوں کو پرکھے اور زمانے کی نبز پر ہاتھ رکھے اور نبز کے اندر وہ جو حیات انسانی کا خون گردش کر رہا ہے اس خون کی گردش میں جو جو امراض پھنہا ہیں جو کسی آنکھ کو نظر نہیں آسکتی ان کو ہاتھ رکھ کر پہچانے اور اپنے دور کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اور حوال حیات کو صحیح سمت پر لگانے کے لیے اور تباہی اور ہلاکت کو پھر سے عظمت اور تمکنت کی طرف مور دینے کے لیے ایک نیا ذابطہ تشکیل دے ایک نیا عمل وجود میں لائے تاکہ اس کی کوششوں سے دین حق کی ہدایت کی جو حیات اصلی ہے اور جو مقصد اصلی ہے اس کو پھر سے محفوظ کیا جا سکے اور تباہی کے گردات میں دولنے والی کشتی کو پھر سے ساحل مراد تک پہنچایا جا سکے سو اس وقت اس کی کوششوں سے جب نیا فکر ترتیب پاتا ہے نیا لائے عمل ترتیب پاتا ہے نیا ذابطہ ایکار وجود میں آتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ثقافت اسلام کی سامنے آتی ہے اس کو انتقادی ثقافت کا نام دیا جاتا ہے انتقادی ثقافت وجود میں آتی سو وہ انتقادی ثقافت اپنے دور کے ذابطوں کا اثر نو جائزہ لیتی اور اپنے دور کے احوال کا اثر نو جائزہ لے کر اپنے دور کے ثقافتوں کے مطابق پھر سے امراض کے لیے علاج تجویز کرتی پھر سے مریضوں کے لیے علاج تجویز کرتی پھر وہ انتقادی ثقافت کے وجود میں لانے والا ذہن یہ اسے حق دیا جاتا ہے کہ وہ مریض کی نویت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا علاج عدویات سے ممکن ہے یہ آپریشن سے ممکن ہے یہ حق اس کو یہ وہ طبقہ اور جماعت جو اپنے دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق ایک نئے ذابطے کو تشکیل دے کر دین کی حیعت اصلیہ کو بچا لیتا ہے اور اللہ رب علی عزت کی طرف سے منصل من اللہ حدایت کے حقیقی مقصد کو سنبھال لیتا اور امت مسلمہ کی کشتی کو ساہر مراد تک پہنچانے کا ذمہ اٹھاتا ہے اس شخص کو اپنے کاموں کی سطحوں کے اعتبار سے کبھی مسلح کا نام دیا جاتا ہے کبھی مجتحد کا نام دیا جاتا ہے کبھی مجدد کا نام دیا جاتا ہے یہ تینوں کام اپنے دائرے کے اعتبار سے جدہ ہیں اپنی سطح کے اعتبار سے جدہ ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے جدہ ہیں اپنی حیات و واحیت کے اعتبار سے جدہ ہیں اور یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ مشلح اور ہوتے ہیں مجتحد اور ہوتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مجتحد اور مجدد کسی وہی نظر آتا ہے مجتحد بھی وہی نظر آتا ہے مجدد بھی وہی نظر آتا ہے یہ سارے کام کی جہتیں اور کام کی ساری سمتیں اور کام کی ساری ستیں مختلف اعتبارات سے اعلیٰ حضرت کے اندر یک جہ نظر آتا ترقی پذیر ہو کر عقائد کو ایک وجود دیتا ہے تو پھر جب ترقی پذیر ہو کر آمال و احکام کو باقاعدہ وجود دیتا ہے تو علم الفقح کہتے ہیں اور ترقی پذیر ہو کر جب احسان و اخلاص کو وجود دیتا ہے تو اسے طریقت و تصوف کہتے سو ہدایت حقہ اور دین اسلام کے یہ تین گوشے ہیں اور تینوں میں ارتقاع آتا ہے کبھی بگار آمال اور احکام کے باب میں آتا ہے اور کبھی بگار اخلاص اور طریقت و تصوف کے باب میں آتا ہے تو قدرت ہر نویت کے بگار کی اصلاح کے لیے اسی میدان کے لیے آدمی کا انتخاب فرماتی برے صغیر پاک و ہند کے انحالات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس دور میں آل حضرت کو اللہ حرب العزت نے وجود بخشا اور یہ پیدا ہوئے اس وقت دین اسلام کے تینوں گوشے مزمحل ہو رہے تھے اقائد کے باب میں بھی بگار نمائی تھے احکام کے باب میں بھی بگار نمائی تھے فقہ کے باب میں بھی بگار نمائی تھے اور اخلاص و احسان یعنی تصویف و طریقت کے باب میں بھی بگار نمائی تھے ان کی تفصیلات بہت ساری ہیں لیکن انسان اگر تفصیلی گفتگو کرنا چاہے تو جو کچھ میں ارز کر رہا ہوں اس میں سے کسی ایک موضوع کو ہی پھر اپنی گفتگو کا عنوان بنانا پڑتا ہے اور اس کا بھی تفصیل کے اعتبار سے حق کا دا نہیں ہو سکتا میں اعلا عدرت کی تجدیدی کوشش کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اجمالی سا نقشہ آپ کے ذہنوں میں مرتسم ہو سکے موضوع حاضرین عقائد کے باب میں برے صغیر پاک و ہند میں جو بگار ہمیں نمائی طور پر نظر آتا ہے جس بگار کے خاتمے کے لیے تدارک کے لیے ازالے کے لیے اللہ حرم نے آلہ حضرت کو منتخب فرما یا وہ تو کئی اعتبارات تنقیص رسالت مہاب صلی اللہ علیہ و علیہ سلم کی مہم تھی جس کا آغاز سرزمین نجد سے ہوا اور اخلاص فی توحید اور رد شرک کے نام پر برے صغیر پاک و ہند میں در کر آیا اب یہ تو ایسے نعرے تھے کہ ہر مسلمان ذہنی اور قلبی طور پر اسے قبول کرنے کے لئے تیار تھا اخلاص فی توحید ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو مسلمان ہے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا رد شرک ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا لیکن انوانات کے تحت حقیقت جو مہم جاری تھی وہ شان رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی مقام اور آپ کی قدر و منزلت کو اس انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس انداز سے اگر وہ تصور مسلمان کے ذہن میں قائم ہو جائے تو اس کا مسلمان رہنا بھی ناممکن ہو جائے اور استدلال میں نکتہ جو ارز کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب سنت ہی سے کیا جا رہا تھا وجہ اس کی یہ تھی وہ ایک بنیادی نکتہ جو اللہ رب نے آلہ حضرت کی سمجھ میں ڈالا اور اس مرد حق نے اور اس مرد لازوال نے جس نکتے کو سمجھ کر امت مسلمان تک اس نکتے کو منتقل کر دیا آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ کتاب سنت کا استدلال دونوں طرف ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ صلی کی حیثیتیں بھی دو ہیں ایک حیثیت آقا دو جہاں کی عبدیت کی ایک حیثیت حضور علیہ صلی محبوبیت کی کبھی آقا مقام عبدیت پر فائز ہوتے ہیں اور کبھی انہیں مقام محبوبیت پر فائز کیا جاتا ہے جب حضور علیہ صلی علیہ عبدیت کے مقام پر فائز ہوتے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف مخاطب ہوتے اور منتدی ہو کر عرض کرتے ما عبد نہ کہت عبادت ما عرف نہ کہت معرف اے اللہ ساری رات کھڑے ہو کر اپنے مبارک قدموں کو قسرت مجاہدہ سے ورم کے ساتھ سجا کر بھی عرض کرتے کہ باری تعالی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اور تیری معرفت کا ادا نہیں کر سکا تو جب عبدیت کے مقام پر ہوتے تو دن میں سو سو بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توب اور استخبار کرتے تو عبد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی شان میں ہی چنا ہو وہ مقام عبدیت اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اپنا عجز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے جب تک شان تمازوں کے ساتھ اس بارگاہ پیش نہ ہو جب تک وہ جھکتا نہ چلا جائے اور سارے کمالات کی اپنی ذات سے نفی نہ کر دے اور تصرفات کی اپنی ذات یہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال تھا اور ایک دوسرا حال تھا جب اللہ پاک اپنے اس محبوب کو مقام محبوبیت پر فائز کرتا تو جب یہ مقام عبدیت پر ہوتا تو قدم متبرم ہوتے لیکن یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ارد کرتا کہ تیری عبادت کا حق پھر بھی عدا نہیں کر سکا جب وہ نگاہ اسے درجہ محبوبیت پر دیکھتی تو وہ جبعیل کو بیج کر کہتی کہ پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تُو میری بارگاہ میں کھڑا ہو ہو کے مشکت پر جائے نہیں تو آرام کیا کر عبدیت اسے اٹھانے پر آمادہ کرتی اور اس کے بارگاہ کی محبوبیت اسے سلانے پر آمادہ کرتی تو جب یہ بندہ اپنی عبدیت کے مقام پر اللہ کا یہ بندہ ملتگی ہوتا اپنی توازوں پیش کرتا جب وہ نگاہ ازدی اسے مقام محبوبیت سے دیکھتی تو وہ فرماتی کو اپنی مخلوق کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی مخلوق جتنے بھی بند ہوا کرے وہ خالق کے قسم کی بزاعت لائق نہیں ہوتی لیکن محبوب باوجود اس عظمت اور اس فرق میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا اس لیے نہیں کھاتا شہر مکہ کی قسم کہ یہاں کعبہ ہے حجر اسود ہے حتیم ہے سب کچھ ہے یہاں صفہ مربع ہے سب کچھ ہوا کرے تو پھر بھی یہ شہر اور یہ زمین میری قسم کے لائق نہیں ہوتے محبوب قسم سے مستغنی ہو کر پھر بھی شہر مکہ بھی قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے فقط اس لیے کہ تیرے قدم یہاں کی ذنی کو لگ جب وہ نگاہ محبوبیت کی انداز سے دیکھتی تو محبوب پیدائی سے وثال تک تیری ساری عمر کی قسم ہے جب وہ اس لیگاہ سے دیکھتی تو کہتی قسم ہے تیری جد کے ہر فرد کی جس کی پشت میں تیرا نور رہا اور قسم ہے یہ رخ عبدیت کا اپنے آپ کو پیش کرنے کا جدہ تھا اور محبوبیت کا رخ اسے پیش کرنے کا جدہ تھا عبدیت یہ تھی کہ یہ محبوب خود کو کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یہ عبدیت تھی اور محبوبیت یہ تھی کہ خدا اس بندے کو کس طرح مخلوق کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کسی نے آقا دو جہان کے ان ارشادات کو پگڑ لیا جن میں مقام عبدیت پر حضور کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے باری تعالی میں تو کچھ بھی نہیں سب کمالات کی نفی بھی حضور نے فرمائی تھی اور سارے کمالات حضور کی طرف بڑک کر اس عبدیت پر کہی گئی باتوں سے حضور کے مقام کو متیر کرنے لگا تو آلہ حضرت میدان میں آگئے فرمانے لگے نادانو وہ مقام عبدیت ہے جب عبد خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو جو چاہے کہتا پھرے کہ اس کی عبدیت کی تسکین ہی میں ہے لیکن تمہیں اسے اس شان سے دیکھنے کی اجازت نہیں تم اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے خدا دکھانا چاہتا اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے خدا دکھانا چاہتا ہے اس لیے تمہارا اعتقاد مقام عبدیت پر نکلے ہوئے کلمات کو اگر مدار اعتقاد سمجھو گے تو درست نہ رہے گا مقام محمودیت اور مقام محبوبیت سے سادر ہوئے کلمات کو اگر ان کو میار اعتقاد سمجھ کر دیکھو گے تو اعتقاد سمر جائے گا بس یہ ایک نکتہ تھا اس نکتے نے جنہوں نے اس نکتے کو اپنا لیا بات وہ بھی قرآن و حدیث کی کرتے تھے لیکن اس راہ میں آگے چل کر تنقیز کا راستہ کھل رہا تھا جنہوں نے اس مقام کو پہچان لیا وہ بھی قرآن سنت کی بات کرتے رہے لیکن اس انجام پر پہنچے تو حضور کی عظمت نہیں کر کے سامنے آگئی سو عالی حضرت نے تنقیز رسالت محاب کی اس محاب کو شد و مد کے ساتھ روکا اور میں ارز کر چکا کہ اس بات میں آل عظب کا کام مجددانہ کام میں نے تین باتیں ارز کی یعنی پانچ درجات ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن کے ذریعے اللہ اپنے دین کو زندہ کرواتا ہے ان کے پانچ درجات ہوتے پہلا درجہ مسلح کا ہوتا پھر حکیم ہوتا پھر مجتہد ہوتا پھر مجدد ہوتا اور مجدد جو اپنے تمام رتبات حاصل کر لے پھر وہ مفہم ہو جاتا ہے تو یہ پانچ درجات ہیں لیکن ان کو تین درجات میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا یعنی بروڈر کلاسیفیکیشن تو میں نے اور جو مجدد ہوتا ہے وہ فقط صاحبِ علم نہیں ہوتا صاحبِ حکمت بھی ہوتا ہے جیسے علامہ شاہ تراب حقصہ فرما رہے تھے کہ فقط علم اور شئے اور حکمت اور شئے علم فقط حکم کو جاننا علم کہلاتا ہے ممکن ہے اس کی نظر حکمت تک نہ ہو اور حکم سے گزر کر حکمت کو پا لینا یہ علم کا عالی ترچہ ہے تو عالم فقط مجدد نہیں ہو سکتا جب تک اسے صاحبِ حکمت نہ بنایا جائے اس لئے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا جسے علم کا درجہ حکمت عطا کر دیا جاتا ہے وہی خیرِ کثیر کا مالک ہوتا اس لئے قرآن میں حضور کے مناسب نبوت کے باب میں فرمایا کہ یعلم کم کتاب والحکم ویعلم کم مالم تکون تعلمون تو فقط یہ نبی علم ہی نہیں دیتا کتاب کا حکمت بھی عطا کرتا تو کسی کے حصے میں فقط علم آتا ہے کسی کے حکمت آتی مجدد وقت کا حکیم بھی ہوتا اور صاحب حکمت ہونے کی بنا پر ایک عالم اور مجدد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم تو فقط بیان کر دیتا اس نے وما علینا اذ البلاخ کہہ کر اپنا فریضہ ادا کر دیا اس نے علم پہنچا دیا مخلوق تک اس کا فرد ادا ہو چکا لیکن مجدد فقط بات پہنچا کر اپنے فریضے سے سب اگدوش نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر وہ بھی بات پہنچا کر گھر کو چلا جائے اور عمر دین نہ سمرے تو وہ مجدد نہ ہوا مجدد کا تو مفہوم اور اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے جو دین کے عمر کو زندہ کر دیں مجدد حکمت سے کام لے کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مرض کیسی ہے کتنی کرونک ہے کس انجان نتیجے تک پہنچ چکی ہے مریض کی کیسی ہے کیا یہ گریجولی علاج سے سمجھ جائے گا دو طریقے ہوتے ہیں ایک میڈیکیشنل پروسس ہوتا ہے ایک آپریشنل پروسس ہوتا ہے جب مریض کو معالد لوگوں پر کوفر کے فتنے کیوں لگائے ایک عام انسان جب اتح اور حکمت کو سمجھے بغیر اس عمر کو دیکھتا ہے تو یقیناً پریشاں ہو جاتا ہے لیکن اگر حکمت کے حوالے سے سوچا جائے تو بڑی آسانی سے بات سمجھنے آجاتی آپ ایک مریض کو کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر اس کی صورتحال کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کرے کہ اس کا فورا آپ ریشن کر دینا چاہیے علاج سے یہ سمر نہیں سکتا اور وہ آپ ریشن تھیٹر میں لے جا کر سینے سے لے کر پیر تک سارا چیر پھار دے اور اس کے ورسہ چیخنے لگیں بھئی یہ عجیب ڈاکٹر ہے ہم تو مریض کا علاج کروانے کے لئے لائے تھے کم سے کم جب تک یہاں نہیں لائے تھے اس سے تو بہتر تھا کہ سالم جسم پڑا ہوا تو تھا اب تو جسم بھی سالم نہ رہا پڑ گیا پیٹ بھی پڑ گیا انتریوں بھی باہر آگئیں آپ ریٹ ہو گیا اب خدا جانے بچتا ہے کہ نہیں یہ آپ ریشن کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لواحقین پریشان ہو جاتے اور وہ طبیب سے سوال کرتے ہیں تو طبیب جواب دیتا ہے کہ وہ جسم جو پھارے بغیر بہتر حالت میں پڑات تو مجھے بہتر سمجھتے تھے لیکن وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی تباہی قبائز ہو سکتا تھا لیکن یہ فیصلہ میرے حق میرا اختیار ہے یہ فیصلہ کرنا مریض کے لوہ حقین کا نہیں کہ اس مریض کا علاج دوائی سے ہوگا یا فوری آپ پیشن سے ہوگا عالی حضرت جب وقت کے مجدد تھے اور صاحب حکمت تھے جس شد مط کے ساتھ تنقیز رسالت ماب کی مہم چلی یہ وقت کا حکیم فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے فقط اس دوال کی دیوار سے روکا جائے یا تکفیر کے آپ ریشن سے روکا جائے تاکہ بعد میں سرزمیر پر کسی کو جسارت نہ ہو سکتا سو میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت آلہ حضرت میڈیکیشنل پروسس کو اڈاپٹ کرتے تو شاید وہ نتائج پیدا نہ ہوتے اس صدیبات کے جو آپ میتھوڈالوجی اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں ہوئے لیکن آج ہم چونکہ صاحب حکمت نہیں اور ہم حکمت کے بغیر جب کسی حکیم کی بات کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی اعتراض ہوتا ہے اس لئے حکیم کی بات کو اس حکمت کے حوالے سے دیکھنا چاہئے حاضری محترم اس نکتہ نظر سے آلہ حضرت نے جو کام کیا یہ اس کا نتیجہ ہے بہت سے لوگ حضور علیہ سلام کی مدحہ میں حضور کی حمد میں حضور کی نات میں بہت سے لوگ لکھتے رہے گئے لکھتے رہیں گے لیکن شرق سے غرب تک حضور کی نات میں لکھا ہوا کلام جس دھوم دام کے ساتھ آلہ حضرت کا پڑھا جاتا ہے وہ کسی اور لکھنے والے کا کلام آج تک نہ پڑھا گیا اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ جو کام ان کو سوپا گیا تھا اس کام کی عظمت کا تقاضی یہ تھا کہ اس پھول کی محق کو اطراف و کناف عالم میں پھیلا دیا جائے اس لیے وہ شہرت نتیجہ خیزی کے اعتبار سے پورے اداروں کو نہیں ملتی بڑے بڑے مدائس کو نہیں ملتی اور علماء اور فوقحاء کی بڑی بڑی جمعیت وں ریلوی سٹیشن پر اترا رات آٹھ نو کا وقت تھا تو ایک رکشے والے کو بلایا دو تین چار رکشے والے آگئے اور چاروں ہندو تھے چاروں ہندو تھے اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ کے مزار پر جانا میں نے نام لیا وہ محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہندو کی زبان پر اسے بڑا کر دیتا اور اسے آلہ حضرت کر دیتا یہ سکار تجدید کا نتیجہ ہے اور فکحی میدان میں آلہ حضرت نے جو تگو دو کی اس کا مقام مجتہ دانا ہے میں آلہ حضرت کو کسی ایسے بار سے بھی عرام وجل بصیرت ارز کر رہا ہوں ایک طالب علمانہ نظر ہے میری آپ کے کام پر میں تو ارز کر چکا کہ میں اس لائق نہیں کہ اس کا صحیح تعین کر سکتا ایک طالب علمانہ نظر ہے میں اس نظر کے اعتبار سے کسی اعتبار سے بھی آلہ حضرت کو مجتحد سے کم درجہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کوئی چاہے تو مانے کہ مجتحد ہو سکتا ہے چاہے تو نہ مانے کہ نہیں ہو سکتا لیکن میری نظر میں وہ آلہ حضرت درجہ مجتحد سے کسی قیمت ور کم نہیں بے شک مجتحد فشرا نہیں مجتحد مترک نہیں کہ وہ حق آئی میں اربا کا ہے لیکن ممکن ہے کچھ لوگ انہیں مجتحد مقید سمجھتے ہوں اصحاب تخریج میں سمجھتے ہوں اصحاب ترجیح میں سمجھتے ہوں ممیز میں سے سمجھتے ہوں لیکن میرا حسن ازن نہیں میں اگر فتاوہ رزویہ کی مجرلدات میں سے ایک اس لیے عرب کے کسی فاضل عالم نے کہا اگر امام عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں عالی حضرت کے فتاوہ کو پیش کر دیا جاتا تو آپ خوشی سے احمد رضا کو اپنے تلامزہ کی صف میں شامل فرمال لیں یہ اشارہ ہے کہ ایک عدواز اس کے حوالے سے ارز کرتا ہوں مجتحد کے لیے ضرور تقاض سارے ہوتے ہیں شرائط بہت ہوتی ہیں بہت سے فقہ اور مجتحد نے فقہ اسلامی پر کام کیا لیکن جو نظم یہ بات کابل توجہ ہے میں گفتگو اسی پر ختم کر دوں گا مجھے معلوم ہے وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ کہنے کو بہت سے بات یں تھی لیکن اسی ایک نقطے کو اسٹیبلش کر کے چھوڑ دوں گا بات کو جو نظم دسیپلن جو کمپریہنشن یعنی گسعت گسعت نظر اور دکت نظر جو گہرائی اور گیرائی جو سائنٹیفک تھاٹ جو پروگریسیو اپروچ آلہ حضرت کے فکر فکر میں اور تفقیوں میں میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں پانچ چھے صدیوں کی تاریخ فکر میں اس چانس سے کسی کی ساتھ نہیں آگ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں امام مبسوط بھی ہوئے امام مرغینانی بھی ہوئے امام زیلی بھی ہوئے تہتابی بھی ہوئے شامی بھی ہوئے بڑے بڑے فکر آناف میں مالکیوں میں ہنابلہ میں شباف میں ہوئے بہت بڑے فقہ ہوئے بڑے مجللات انہوں نے لکھے بڑے بڑے فتاوہ لکھے اور فقہ اسلامی کی دولت ان کی وساطت سے ہم تک پہنچی لیکن فقہ کام کے اعتبار سے تحقیق میں پانچ جیہتوں سے بات کر رہا ہوں فقہ کام میں تحقیق کے اعتبار سے اور تحقیق کے علاوہ تخریج کے اعتبار سے تصحیق کے اعتبار سے تطبیق کے اعتبار سے تفسیر اور تفریق کے اعتبار سے اور اس ضیاد و اضافت کے اعتبار سے جو نمائع کام آل حضرت کا نظر آتا ہے وہ تاریخ فقہ کی پانچ تاکہ نکتہ نظر اسٹیبلش ہو سکے اسلام کے اصول فقہ میں احکام خمسہ احکام سبہ اور احکام تیسہ کی ایک بحث اصول فقہ میں چلتی رہی ہے وہ بحث یہ تھی اس کا ذکر مسلم و ثبوت میں بھی آیا ہے اس کا ذکر اور تنقیب میں بھی آیا ہے مرکات الوصول میں بھی آیا ہے فصول البدائے میں بھی آیا ہے اور توزی تلوی وغیرہ ہر اصول فقہ کی ہر بڑی کتاب میں مذکر آیا ہے اسلام اور شریعت کے جو احکام ہیں یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ مصطحب ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے اس قسم کے جو احکام کی درجہ بندی ہے ان کو کہتے ہیں گریڈیشن آف ویلیوز احکام کی درجہ بندی یا سکیلز آف ویلیو اور ہم اپنی اصول حقہ کی زبان میں ان کو احکام سبہ احکام خمسہ تتابیر کرتے ہیں مسلم السبوت اور پہلی پرانی کتاب وں اس کے بعد فصول البدائے مرکات وصول اور تنقی یا سی کتابوں میں پھر دو درجوں کو اور بڑھا کر واضح کیا اور بیان کیا کہ نہیں ایک فرض ہے ایک واجب ہے ایک سنت ہے ایک نفل ہے ایک حرام ہے ایک مکروح ہے اور ایک مباح ہے پانچ سے سات درجات بیان کی اگلی کتابوں میں جب یہ اصول فقہ کا فن آر ڈیویلپ ہو گیا تو آنے والے فقہ اور اصول جین اور عیمہ نے سات سے نو احکام کے درجات کو بیان کیا وہ احکام تیسا ہو گئے اب وہ سمجھنے والے ہیں ایک فرض ہے ایک واجب ہے ایک سنت موقع ہے ایک مقروع تحریمی اور مقروع تنظیح اور ایک مباہ اب جو نکتہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کے اصول فقہ کی پوری تاریخ میں جتنا کام فقہ اور علم اور افلاف نے کیا وہ عقام تیسا کی بقاعدہ نظم کے بیان پر آ کر ختم ہو گیا اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک طرف عمر ہے ایک طرف نہیں ہے اور فیل اور ترک فیل دونوں کی حسیتیں مصبت اور منفی انداز میں برابر ہوتی ہیں یعنی جس طرف اگر ادھر فرض ہے تو اسی درجے کا ایک حکم حرام کے طور پر اس کے مددے مقابل ہونا چاہیے اگر ادھر عمر اور نہیں دونوں میں برابر کیریکٹر رکھتا ہے کہ کرلیں تب بھی جائز نہ کریں تب بھی جائے جب احکام تیسہ اسلام کے اصول فقہ کی تاریخ میں یہ ایک دو آئیمہ کی بات نہیں ہے پوری تاریخ اصول فقہ اس عمر پر شائد ہے جب ادھر سب سے پہلے فرض تھا اس کے مدد مقابل اس کے مدد مقابل حرام تھا ادھر چاہیئے فرض تھا اس کے بعد نیچے واجب تھا اس کے بعد نیچے سنت موقع تھا اس کے بعد نفل یا مستحب تھا تو کرنے کے احکام پانچ درجوں کے یہ مصبت تھی اب چاہیئے تھا کہ ہر درجے کے مدد مقابل منفی سمت میں بھی پانچ ہی درجے ہوں لیکن پانچ ادھر آگئے اور مباد دونوں طرف برابر تھا اب منفی سمت میں فقط ایک حرام کا بیان کیا گیا ایک مقروح تحرینی کا بیان کیا گیا ایک مقروح تنظیحی کا بیان کیا گیا تو عوامر میں پانچ درجے ہیں اور نواہی میں تین درجے ہیں اور مباد دونوں طرف برابر جب میں نے یہ ان کتب میں اصول فقہ کی کتابوں میں اس نظم کے ساتھ ان بیسوں کو پڑھا تو میں آپ کو فقہ کی قدرہ طالب علم کی حسیت سے اپنی قیفیت بتا رہا ہوں اللہ گواہ میں پریشان ہو گیا میں فقہ اس اصول فقہ اسلام کی ہو اور اس میں یہ کمی رہ جائے یہ کمی فقہ کی نہیں ہے اسلام اور شریعت کی نہیں یہ فقط اس اصل کو پانے کی کمی ہے یقیناً اس کی تلاش میں سرد کرتا ہونا چاہیے اس تلاش کو چٹولتا چٹولتا مجھے نکو دماؤ کی کتابوں میں یہ نظم ملا نہ متوسطین و متاخرین کی کتابوں میں یہ نظم ملا تا کہ میں نے فتاوہ رزویہ کی جلد اول اٹھائی اور اعلا حضرت کی ایک کتاب بست و یدین فی سنت والمستحب والمکروحین یہ میری نظر سے گزری یہ رسالہ اور میں انگوشت بدندہ رہ گیا اور میری صبح سے یہ کلمہ نکلا کہ کمال ہے آل حضرت اللہ قیامت تک آپ کی قبر کو آباد رکھے اور آپ کی خدمات جلیلہ سے امت مسلم کو میشہ مستفید و مستنیر کرتا رہے اس لیے کہ آل حضرت بولے ان نو آقام کے بیان سے اصور فقہ کی درجہ بندی نامکمل رہ جاتی ہے آپ نے جائیں کہ جو اکدا سات سجیوں میں اصور فقہ کی کتابیں حل نہ کر سکیں وہ ایک فرد بشر نے حل کر دکھا دیا یہ آپ کی فقی عظمت کا عالم ہے اسی طرح حاضرین محترم بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں نظم کا عالم یہ تھا تفقق کا عالم یہ تھا دکھت نظر کا عالم یہ تھا کہ جب تحریک ترک مبالات چلی تو انڈیا کے بڑے بڑے عقابر علماء اور حقہ اور درجہ امامت کا دعویٰ کرنے والے وہ مبالات کے مفہوم کے تعیون میں غلط ہی کر کے انہوں نے ترک مبالات کو امت مسلمہ پر اکتبار اور سیاسی معاشرتی اور اقتصادی اعتبار سے اسلام کو اور ملت اسلامی کو دجکہ لگا جو عرصہ درات تک اس کی طلافی نہ ہو سکی اس پر عالی حضرت میدان میں آئے آپ نے محجت الموتامنہ کتاب لکھی اور اس کے اندر پبلک انٹرنیشنل لاؤ اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لاؤ کی جدید بحثوں کو سمویا اور اس کے اندر تفریق کی کہ ہر بھی کون ہوتا ہے زمی کون ہوتا ہے اور موالات کا مفہوم متجن کرتے ہوئے فرمیان نادانو تمہیں کیا معلوم کہ موالات کا مفہوم کیا ہے اس کے تو دس درستے ہوتے ہیں ایک درجہ میلان کا ہے ایک وداد کا ہے ایک اتحاد کا ہے ایک انقیاد کا ہے ایک تبطل کا ہے ایک مدارات کا ہے ایک مداہنت کا ہے ایک اکساد کا ہے ایک معاشرت کا ہے ایک مجرد معاملت ہے نو درجہ جدا تھے انگریزوں کے اس لیے آپ نے ترک مبالات سے خلاف فتوہ دی جا وہ فتوہ سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے سیماجی اعتبار سے فقی اور شعی اعتبار سے امت مسلمہ کے مفاد کا دامن تھا اس فتوے کو اگر آج اپنے سامنے رکھا جائے اور اس طرح تقسیم درجات کے اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو واللہ آپ کے تفقی کی شان میں اتنی ندرت نظر آتی ہے اتنی جامعیت نظر آتی ہے اور اتنا نظم اور دکت نظر نظر آتی ہے کہ ایک طالب علم اگر بغیر کسی تاتصد کی آپ کے کام کو دیکھیں تو اسے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ یہ شخص تو صدیوں پر حاوی ہے اللہ رب العزت ان کے علم و معرفت اور خدمات جلیلہ کے فیضان سے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو بلوم ہمیشہ فیضی فرمائے وما علینا ایدل بلاء افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں